اسلام علیکم وآلہ 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 اسلام علیکم وآلہ 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 بانٹ طریقے سے آپ کو میت کرتی ہوں اچھا لگے گا پوری ویڈیو دیکھے گا اور آپ بھی ٹرائے کی ضرور کیجئے گا اس میں میں نے ٹوماٹر زیادہ ڈالوں گی اس سے بہت تیسٹ اچھا ہاتا ہے اس کا سپائسی بنتے ہیں آپ بھی سیم اسی طریقے سے بنائیے گا دیکھنا آپ کو بہت پسان لائیں گے اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو کیسا لگا اور آپ کا کیسا بنا جی تو فرنس میں نے پیاس وغیرہ کٹنگ کر کے اسے گیو میں فرائی ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اور باقی یہ ٹماٹرز وغیرہ کو میں نے بریگ بریگ کٹنگ کر رہی ہوں آپ ایک بات نوٹ کیجئے گا اگر ہم اسے کٹنگ کر کے اس کا مسالہ بنائیں گے تو اس کا اور ٹیسٹ آئے گا اگر ہم اسے بلینڈر میں بلینڈ کر کریں گے اس کا اور ٹیسٹ آئے گا اور اگر ہم اسے پیس لیں گے اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے گا موسی میری کوشش ہوتی ہے میں اسے کچھ اگر میں نے ایسے مسالے وغیرہ سبزی وغیرہ کچھ بنانی ہو تو میں کٹنگ کر کے ڈالتی ہوں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور اب میں نے اس میں پیاز میں یہ چیزیں وغیرہ ایٹ کر دی ہیں اور مسالے وغیرہ آپ نے آپ ٹیسٹ کے مطابق میں نے ڈال لیا ہے اور اب میں یہ بہنگن کو ایسے بریگ کٹنگ کر لیا ہے میں نے پانی میں اگر پانی کے بغیرہ ہم اسے رکھیں گے نا تو اس کا کلر چینج ہو جائے گا اس لیے اب اسے ہمیشہ پانی میں کٹنگ کر کے پانی ڈال دیں کیونکہ جب ہم نے اسے پھر مسالہ ہمارا بن جائے گا ہم نے اس میں ڈالنا ہوگا اس سے تھوڑی دیر پہلے ہم اسے پانی میں نکال کے کسی باسکیٹ بغیرہ میں ڈالیں گے تاکہ اس کا پانی ڈرائے ہو جائے اور یہ دیکھیں کتنی اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں اور یہ ہمارا مسالہ ریڈی ہے میں نے اس میں آلو بھی کٹنگ کر لیا تھے بہنگن اور آلو میں نے ایک ساتھ ہی اس میں ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو سلو سے میڈیم فلیم میں رکھ دوں گی اس ٹیم میں یہ ہوتے رہیں گے پانی بلکل نہیں ہم نے اس میں ڈالنا ہے یہ خود ہی اس کو لائٹ فلیم پہ رکھیں گے نا یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے ہم نے اس میں زیادہ چمل نہیں یوز کرنا ہے دیکھیں یہ ایسے ہی ہمارا ورنہ پھر وہ مکس ہو جائے گا اس کا ہوتے سے ایسے ہی ہمارا یہ سپرر سپرر بینگن اور آلو رہیں گے اور یہ کھانے میں اتنے ٹیسٹی لگتے ہیں نا آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ آپ کو بھی بہت اچھے لگیں گے اور اب میں چھت پہ آگئی ہوں یہ ہمارا ہے سٹور روم اور اس کی آج میں کروا رہی ہوں ماسی سے ڈیپ ٹلینزنگ آج میرے پاس تھوڑا ٹائم تھا سچا خود کرواؤں ورنہ ماسی تو خود اتنا دیہان سے اچھے سننیں کرتی ہیں پھر جب ڈیپ ٹلینزنگ کروانی ہو پھر میں ساتھ ہی آتی ہوں خود تو تھوڑا بہت بہت کر لیتی ہیں لیکن مجھے زیادہ تسلی نہیں ہوتی ہے میں اپنی سٹسفیکشن کے لیے ساتھ ہی کھڑے ہوتی ہوں میٹ کے سر پہ ہم بلکل بھی پورا نہیں چھوڑ سکتے ہیں ہمیں ساتھ ساتھ دیکھنا پڑتا ہے اور آج میں ساتھ ہی چھت کی صفائی بھی کرواؤں گی اسے واش کرواؤں گی بہت گندی ہو گئی ہے چھت بھی بچے ابھی نہاتے ہیں اوپر کھیلنے جاتے ہیں اور ساتھ ہی کپڑے گندے کر کے آ جاتے ہیں اور میں اوپر جانے سے روکتی نہیں ہوں کیونکہ باہت بھی نہیں جانا ہوتا ہے ایچھے ایک جگہ رہ رہا ہے کہ بچے بھی فیڈ اپ ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے بینگنز کے ساتھ بنائی ہیں رائز ایسا رائز بہت ٹیسٹی لگتے ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ دیکھیں دیکھنے میں ہی ہمارے بینگنز کتنے زیادہ سپائیسی لگ رہے ہیں اور رائز کے ساتھ تو زیادہ مزا آتا ہے میری بیٹی شکین نہیں ہے رائز کی پھر اس کے لئے میں نے ساتھ پراتھا بنایا ہے میں نے جب بھی ہمارے دھر میں رائز موتلی رات میں رائزی بنتے ہیں اور پھر اس کے لئے میں روٹی یا پراتھا بنا لیتی ہوں یا کبھی اس کو برگر مگوا دیا برگر کے تو بچے آج کل بہت شکین ہیں انہیں تو بہانہ چاہیے ہمیں باہر سے فاسفورت مگوا کے دیں پھر کبھی وہ اس کو مگوا دیتی ہیں بس کچھ نہ کچھ مینیج کر لیتی ہوں جی تو فرینڈز کے آپ کے بچے بھی آپ کو ایسے ہی کھانے میں تنگ کرتے ہیں میرے تو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں بڑی مشکل سے انہیں کھلانا پڑتا ہے اور پھر پتا چل جاتا ہے کہ اب ان کا کہتے ہیں نا ہم آؤں کو پتا چل جاتا ہے کہ بچے کے دل میں کیا چاہ رہا ہے مجھے پتا چل جاتا ہے کہ اب بہانے کر رہے ہیں اب ان کا کیا موڈ ہے کیا کھانے کو پھر کبھی بھی وہ ان کے موڈ کے مطابق کر لیتی ہوں کبھی ان کی بات مان لیتی ہوں کبھی خود اپنی منواتی ہوں ایسے ہار ٹائم ان کی بات مانیں تو پھر یہ زیادہ زیدی ہو جاتے ہیں انہیں پتہ ہے ہم زید کریں گے اور ہماری بات پوری ہو جائے گی کبھی نہیں بھی پوری کریں گے پھر ان کے معنی میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ نہیں ہوگی پھر کبھی زید کرتے ہیں پھر پتہ ہے اب ہماری زید نہیں پوری ہو رہی ہے پھر بادمان بھی لیتے ہیں جی تو فرنڈز اب بتائیں آپ کیسے بناتے ہیں یہ علو بینگن کا سالن کچھ لوگ تو ہوتے ہیں اس کا چلکہ وغیرہ اتار کے پھر اسے بناتے ہیں بلکل اس کو میش کر لیتے ہیں میں میری شادی سے پہلے ہماری فیملی میں بھی لوگوں کے گھر میں ہیں ہم لوگوں یہ اس کا چلکہ اتار کے بلکل اس کو میش کر لیتے ہیں ایسے کھایا یہاں پہ آکھ میں نے ڈیفرنٹ طریقے سے کھایا مجھے تو یہ بہت ٹیسٹی لگا بھی ضرور ٹرائے کیجئے ایسے ہی ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں کوئی ہم سے کچھ سیکھ لیتا ہے کبھی ہم کسی سے سیکھ لیتے ہیں ہر سے ہی بار سرکل چلتے ہیں رہتا ہے اگر ہم سوچیں کہ ہم میں سا بات ہے ہم کیوں کسی سے سیکھیں ہم پرفیکٹ ہیں ایسا انسان کو نہیں سوچنا چاہیے کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے جی فرنس آئی ہوپ آج کا بھی لوگ آپ کو میرا اچھا لگا ہوگا آپ یہ آلو بینگن کا نئی طریقے سے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آئی ہوپ آپ کو اچھی لگے گی اور آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو کیسا لگا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا کال انشاءاللہ ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو ملیں گے تب تک اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یا رکھئے گا ٹک کیا اللہ حافظ